نابغہ روزگار حکیم امت شاعر بلند اقبال نے تاریخ کے اس منظر کو اپنے مختصر سے اشعار میں سمیٹ کر اس شہزادہ خوشخصال کے اس درخشاں اور تاریخ ساز کردار کی ترجمانی کچھ اس انداز سے کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شبستان رسالت میں فروزہ ہونے والے اس چراغ نے حسن مجتبہ نے خیر الامم کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اسلام کو بقا عاشنا کرنے کے لیے اپنے پیر کی ٹھوکر سے تاختاج و تخت و سلطنت و حکومت و اقتدار کو ٹھکرا دیا اور اردو کے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت وہ کہتے ہیں کہ شبستان رسالت میں فروزہ ہونے والے اس چراغ نے حسن مجتبہ نے خیر الامم کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اسلام کو بقا عاشنا کرنے کے لیے اپنے پیر کی ٹھوکر سے تاختاج و تخت و سلطنت و حکومت و اقتدار کو ٹھکرا دیا کہ چھٹے گی کذب کی گردے کو ہن آہستہ آہستہ چھٹے گی کذب کی گردے کو ہن آہستہ آہستہ مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو کھلیں گے اس پہ اصاف حسن آہستہ آہستہ بچپنا دونوں شہزادوں کا آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیانات کے ساتھ جو مسلسل ان شخصیات کا ان معصوم شخصیات کا پار اپنی زبان مبارک سے کرواتے رہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں شہزاد جوانان جنت کے سردار ہیں اور یہ تعارف جو آقا نے کرایا یہ تمام مکاتب فکر اسلامی نے اس کو یقصہ صحت کے ساتھ بیان کیا کہ آقا نے ایک بار نہیں بلکہ یہ متباطر حدیث ہے اور اس انداز سے اس حدیث کو متباطر حدیث اس کو کہتے ہیں جو تمام مکاتب فکر اسلامی جس کو تسلیم کرتے ہوں اور جس کا انکار کوئی بھی نہ کر سکے بار بار ارشاد فرمایا اور پھر یہ کہ ایسے مناظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی نگاہوں نے دیکھے بارہا کہ جب تشریف لاتے تھے مسجد میں تو دونوں شہزادوں کو اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے اور بساوقات ان شہزادوں کو اپنے شانوں پر سوار کر لیتے تھے اور جب کسی نے کہا کہ نعم المر کب بہترین سواری ہے تو آقا نے فرما نعم را کے سوار بہترین تو اس طرح سے ان کو شانوں پر سوار فرماتے تھے اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آ کے گزارش کرتے تھے کہ آقا یہ خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں تو آقا فرماتی تھے نہیں یہ مجھی کو انجام دینا ہے کیونکہ ایسا سوار دنیا میں کہاں میسر آتا ہے اور پھر اسی طرح امام حسن مجتبا علیہ السلام کو تو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے حالانکہ خانوادہ بنی حاشم کا جود و سخا طول تاریخ میں اپنی خاص شہرت رکھتا ہے کہ کسی خانوادے میں دنیا میں اتنی سخابت نہ پائی جاتی ہوگی جتنی خانوادہ بنی حاشم میں تھی اولاد ابراہیم میں اور جنب ابراہیم کی سخابت اور ان کی جنرالسٹی کو قرآن کریم نے بیان کیا حل عطا کا حدیث و ضعیف ابراہیم امام حسن مجتبا اس خانوادے میں سب سے زیادہ سخی تصور کیا جاتے تھے اور کہا جاتا ہے روایات میں کہ ان کو کریم کے لقب سے پکارا جاتا تھا البتہ حلیم بھی ان کا لقب تھا حلم اور بردباری ان کے مزاج کا خاصہ تھا لیکن اتنے زیادہ سخی تھے اتنا زیادہ جود و سخا آپ کے مزاج میں پایا جاتا تھا کہ آپ کو اہل بیت کے کریم فرد کے طور پر پہچانا گیا تو کہتے ہیں کہ آپ کی شباہت سرکاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی اور لوگ آکے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا حسن یوسف اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جتنا امام حسن مجتبا کا حسن ہے اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب یہ شہزادہ یہ سبت اکبر جب یہ گھر سے تشریف لے جاتے تھے باہر تو لوگ انہیں زخمی کر دیتے تھے اتنا حجوم ہو جاتا تھا اشتیاق زیارت میں اتنا حسن زیادہ تھا کہ اتنا زیادہ حجوم ہو جاتا تھا کہ آپ کا بدن مبارک زیارت کرنے والوں کی حجوم کی وجہ سے زخمی ہو جاتا تھا اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو تاریخ میں اس زمانے میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا لوگ صرف آپ کی چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے دور دور کے مقامات سے جہاں جہاں تک خبر شہادت جا سکتی تھی وہاں سے ہے